ہون کرتے دھواں اٹھا اور کسی نے دیکھ لیا تو ہندووں کو جان سے مار دیا جاتا ہے ہندو لڑکیوں کو دیکھا تو گھر میں گھس کر اگوا کر لیا جاتا ہے یہ پاکستان میں ہندووں کی دردشاہ ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے اس پر بھارت نے کڑا سٹینڈ لے لیا ہے ویدیش منترالے نے صاف لہجے میں پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ وہ علپ سنکھے کو اوپر ٹورچر کرنا بند کریں پاکستان میں رہ رہے ہندو اور دوسرے دھرم کے لوگوں کو لے کر اپنا رویہ بدلیں پاکستان میں سکھ لڑکی سے ریپ اور جبرن شادی پر بھارت نے کڑی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دھارمی اسہشونتہ کا یہ سطر حیران کر دینے والا ہے پاکستان میں ایسا سلوک جھیلنے والے سیکڑو ہندو پریوار برسوں پہلے جان بچا کر بھارت میں آ کر بستے جا رہے ہیں لیکن ان میں سے کئی لوگوں کو بھارت کے ناغرک کا درجہ نہیں ملا تھا گجرات میں چالیس ایسے ہی لوگوں کا سپنا پورا ہوا ہے کوئی اٹھارہ برس سے انتظار میں تھا تو کوئی بارہ سال سے ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا تو کوئی پیدا ہوتے ہی اس امید کی ہوڑ میں شامل ہو گیا ان سبی کو بھارت کی ناغرکتہ ملی تو مانو زندگی بھر کا ارمان پورا ہو گیا ہندو تو جنم سے تھے لیکن ہندوستانی کہلانے کی خواہش سمجھے کی جنموں بات پوری ہوئی ہے چہرے کی چمک اور آواز کی چہک بتا رہی ہے کہ زندگی کا بڑا ارمان حقیقت بن گیا محلہ سے بات چیت کرتے ہوئے جنہیں آپ نے ستھنا وہ گجرات کے گرہ راجی منتری ہیں احمد آباد کے کلیکٹریٹ میں منتری ہرش سانگفی کے ساتھ یہ محلہ اور باقی تمام لوگ خوش قسمت ہیں کہ انہیں پاکستان میں زلط کی زندگی سے آخرکار آزادی مل گئے برسوں برس کی محنت منت اور دعائیں رنگ لائیں اور سوموار کو انہیں بھارت کے ناغرک ہونے کا سرٹیفیکٹ مل ہی گیا احمد آباد میں سوموار کو کل چالیس لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو خود پاکستان سے جان بچا کر بھارت آئے یا ان کے ماتا پتا نے کسی طرح بچ بچا کر انہیں بھارت دے جا اس امید میں کہ کہیں اور ملے نہ ملے اپنی مٹی میں عزت سے جینے کا حق ضرور ملے گا اور جب یہ سپنا پورا ہوا تو کسی کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے کوئی گلے سے لپٹ گیا تو کوئی پیروں پر جھک گیا آپ سب کو ہماری بھی ہم لوگ یہی چاہ رہے کہ جلد سے جلد آپ سب کو سبی پرکار کی سویدائی آپ پہ جلد سے جلد ملے اور اس کے لئے ہم لوگ یہ پروسیجر کو اور جلد سے جلد پورنا کرنے کی بیوستہ کر رہے ہیں آپ آج بھارت کے ناغریک بنے ہیں جلد ہی آپ کے بچے بھی بھارت کے ناغریک بنے ہیں اور ہم سب آنے والے دنوں میں نئے بھارت کا سبنا ساکار کرنے میں ساتھ میں کام کریں گے بھارتی ہیتہ کے رنگ میں سرابور لوگوں کا جوش گجرات کے منتری کے اس اعلان سے کیسے دو گنا ہو گیا دیکھئے بھارت مدہ کی جائے بھارت مدہ کی جائے بندے بھارت بندے بھارت جائے مالہ سے ملیے جو بھارت آئیں تو 18 سال پہلے تھی لیکن بھارتی کہلائیں اب جا کر 18 سال کا انتظار پورا ہونے کی خوشی شبدوں میں جتاتے نہیں بن رہی ہم آزادی سے جا سکتے ہیں اور اچھا فیل ہمیں یہ سب ملا سرٹیفیکٹ اس کے لئے ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں سو سو ہیپی ہمیں اتنے سال سے رہ رہے تھی 17 سال ہو گئے ہمیں آئے کو لیکن آج جو ملا ہے اس کا بہت اچھا خوشی ہمیں excited بہت زیادہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہندو بھارت کی ناغرک تک کیوں پانا چاہتے ہیں ہندو ہو کر پاکستان میں جینے کا مطلب کیا ہے یہ بات اگر سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے پاکستان اور پاکستان کے ہندووں کا سچ آج ایک بار پھر پورا ہندوستان سنے گا 1947 میں جب آزادی کے ساتھ ہی دیش کا بھٹوارہ ہوا تھا تب پاکستان میں کافی تعداد میں ہندو آبادی بھی رہ گئی تھی لیکن دھرم کے نام پر بنے پاکستان میں ہندووں سمیت باقی علپسنکھک آج کس حال میں جی رہے ہیں یہ سچ دنیا جانتی ہے بیتے پچھتر سالوں میں پاکستان نے اپنی سرزمی سے ہندووں کے نشان مٹا دینے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جانے کتنے مندر نشٹ کر دیے گئے جانے کتنے لوگ قتل کر دیے گئے اس کا کوئی پختہ آکڑا نہیں ہے باوجود اس کے جو تھوڑے بہت ہندو وہاں بچے ہیں وہ بھی آئے دن کٹر پنتیوں کے نشانے پر ہے ہندو بستیوں پر سنیوجت حملے ہوتے ہیں ہندو سکھ لڑکیوں کو اگوا کیا جاتا ہے دھرم پریورتن کروا کر جبرن شادی کی جاتی ہے مندر گردواروں پر حملے ہوتے ہیں اور وہاں کی سرکاریں چپ چاپ تماشا دیکھتی ہیں ایسے پاکستان میں ہندو رہے تو کیسے رہے جائمالہ اندانی اٹھارہ سال باد بھارتی ناغرکتہ کشن واغہلا آٹھ سال باد بھارت کی ناغرکتہ سارا واغہلا بارہ سال باد بھارت کی ناغرکتہ لالو واغہلا بارہ سال باد بھارت کی ناغرکتہ یہ وہ چند لوگ ہیں جو پاکستان میں الپسنکھیا کے طور پر دویم درجے کے برطاو اور ظلموں کو نکار کر بھارت میں سممان کے ساتھ جینے کی ٹھان چکے تھے اور سوموار کو ان کا سپنا پورا بھی ہو گیا احمد آباد کلیکٹریٹ میں جس مہیلہ کو آپ نے منتری ہرش سانگوی سے باتچیت کرتے سنا ان کا نام سارا واغہلا ہے سارا کریب بارہ سال پہلے پاکستان کے کراچی سے گجرات آئی تھی سارا آپ کو بتائیں گی کہ پاکستان میں ہندو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو وہاں سے آئے ہندو بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں تو چلیے پاکستان اور سنیے کہ وہاں کے لوگ خود اپنے دیش میں ہندووں اور باقی دھارمک الپسنکیوں کے ساتھ ہو رہے برطاو پر کیا سوچتے ہیں یہ کیوں آئے روز زبردستی لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور ان کو کاروبار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ان سے ڈھر ہے کہ وہ زیادہ کاروبار میں ترقیر نہ کریں یہ کیوں مسلمان اور کئی میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز بنا بنا پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں دھارمک الپسنکیوں کے ساتھ ہو رہے ظلموں کو دیکھتے ہوئے ہی موڈی سرکار نے دوہزار انیس میں ناغرکتہ سنشودھن ادینیم یعنی سی اے اے کا راستہ ساف کیا تھا سی اے اے کی خاص بات یہ ہے کہ اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پہلے بھارت آئے شرنار تھی ناغرکتہ کے حق دار ہوں گے نیا کانون پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش سے آئے الپسنکھکوں پر لاغو ہے سی اے اے کے تحت مسلمانوں کو ناغرکتہ کا پرابدھان نہیں ہے کیونکہ ان دیشوں میں مسلمان بہو سنکھک آبادی ہیں لیکن سی اے اے کے نام پر کیسا ہنگامہ اور کیسا ڈر کھڑا کیا گیا یہ ہم سب جانتے ہیں سی اے اے ابھی بھی استیتوں میں ہے لیکن کورونا کے چلتے اس کے نیم بنانے کی کاروائی ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے لہذا احمد آباد میں سوموار کو جن 40 لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دی گئی وہ پرانے نیموں کے آدھار پر ہی ہوا میں مطلب کہ 8 سال سے اس کے پیچھے بھاگ رہا دا 2016 کے بعد سے اب تک 6 ہزار لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دی جا چکی ہے جبکہ اگر سی اے اے عمل میں آتا ہے تو قریب 31 ہزار لوگ ناغرکتہ کے حق دار ہو جائیں گے جنوری 2019 میں سنیوکت سنسدی سمیتی کی ریپورٹ کے مطابق 31 دسمبر 2014 تک بھارت آئے گیر مسلموں کی سنکھیا 31 313 ہے اس میں سب سے زیادہ 25 447 ہندو 5 877 سکھ 55 عیسائی اور بودھ اور پارسی دھرم کے دو دو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دیشوں میں دھارمک پرطارنہ کے چلتے بھارت آ کر بس گئے آزادی کے وقت جس پاکستان کی آبادی میں ہندو وں کا حصہ 15 فیصدی تھا وہ 1998 میں 2 فیصدی سے بھی کم ہو چکا تھا تازہ تصویر اور بھی ڈراؤونی ہے وجہ ایک دم صاف ہے پاکستان میں دھارمک الف سنکھ خاص کر ہندو وں کا اُتپیڑن اور سنیو جت ہتیا ہیں پاکستان کے کٹرپنتھی نہ صرف ہندو وں کو نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ ہندو دھرم کے نشان مٹا دینے پر بھی آمادہ ہیں 9 جون 2022 کو پاکستان کے کراچی میں ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی فروری 2022 میں اسلام آباد کا ایک نرمانہ دین مندر پر حملہ کیا گیا مارچ 2021 میں راول پنڈی کے 2020 میں ہندو 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 مندر کی مورتی کو شتی گرست کر دیا گیا ایسی گھٹناوں کی فہرست اور بھی لمبی ہے لیکن پاکستان سرکار ان میں سے زیادہ تر گھٹناوں کو دھارمک ہنسا کے معاملے ماننے سے ہی انکار کرتی ہے یہاں پہ جو مغل آکے کرتے رہے ہیں وہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ایسے سرکمسٹاسز کریں کہ اس کو مجبور اسلام قبول کرنا پڑے یا بزور تلوار اس کے اوپر اسلام کو نافذ کیا جائیں چیما صاحب جب پاکستان میں پاکستانی سیف نہیں تو آپ منورٹیز کی بات کیا کریں جب پاکستان میں پاکستانی سیف نہیں بتائیں سیفٹی والے حالات ہیں اسلام آباد کے اندر آپ کے اسمبلی کے باہر ہر وقت 150 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جن کے بچے اور شوہر لا پتہ ہو چکے اور کوئی ادارہ ان کی ذمہ داری نہیں لیتا پھر آپ کہہ جیتے ہیں جی وہاں پہ فارن ایلیمنٹ آ گیا ہے اور وہ وہاں پہ پیسے بھینک رہے حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں صرف 365 ہندو مندر صحیح سلامت حالت میں ہیں ان میں سے صرف 13 کا پرابندن ٹرسٹ کے ہاتھوں میں ہے اور باقی بھو مافیاؤں اور کٹر پنتھیوں کے حوالے ہیں احمد آباد میں جن 40 لوگوں کو 1 7 بھارت کی ناغرکتہ ملی ان میں سے ناتو بھائی کے پریوار کے آٹھ لوگ بھی شامل ہیں ناغرکتہ ملنے کی خوشی تو ان کے چہرے پر ہے لیکن پاکستان میں پرانے دنوں کی یادیں انہیں ابھی بھی سہرہ دیتی ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو میری یہ ویڈیو دیکھے تو ایسا سونا چاہیے کہ وہاں پہ ہندو کی ویلیو ہے یا نہیں ہے سکول میں جب قرآن لوگ پڑھائی چالو کرتے ہمارے کو سر کیا بولے کہ تم باہر چلے جاؤ اور کچھرہ ساپ کرو ساپ سفائی ہندو مہیلاؤں کا اپہرن بلاتکار دھرم پریورتن جیسے جگن اپراد پاکستان میں عام بات ہیں اور زیادہ تر ماملوں میں اپراد ہی کانون کی چوکھٹ تک بھی نہیں پہنچ پاتے ایسے حالات میں کوئی ہندو پریور پاکستان میں رہے تو کیسے پاکستان میں جہنم جھیل رہے ہندووں کو امید بھارت سے ہی ہے سی اے اے قانون عمل میں آنے کے بعد احمد آباد جیسی تصویروں کا دائرہ اور بڑا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی ہندو وں کا سممان کی زندگی جینے کا سپنا پورا ہوں پائے گا